میڈیا پروپیگنڈا کو میرے والد صاحب نے بہت ہی شاندار اسلوب میں اشعار میں بیان کیا ہے یہ اشعار آپ کی طویل نظم میڈیا با استثناء سے لیے گئے ہیں اس نظم میں آپ نے آج کے دور میں میڈیا کے کردار اور اس کی قوت کو آشکار کیا ہے کہ یہ میڈیا کیا کیا گل کھلا سکتا ہے یہ میڈیا ہی ہے جو باغات کو مٹی کا ڈھیر اور بے آب و گیا ویرانہ کو انتہائی شاندار گرستان کی صورت میں دکھا دے یہ اگر چاہیں تو اللو جو نحوست کے علامت سمجھ جاتا ہے کوہما ایک تخیولاتی پرندہ جو خوشبختی کے علامت ہے کہ جس کے سر پر بیٹھ جائے وہ تاجو دخت کا مالک بن جائے دکھا دیں اور ایک ذرے کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیں پیالے میں سونامی طوفان برپا کر دیں درحقیقت یہ جھوٹ ہے ان کا اصول یہ ہے کہ جھوٹ اتنی بار بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے اور آخر کار اسے سچ مان لیا جائے یہی میڈیا ہے جس سے شیطان بھی شرمندہ ہے ایسے میں حق و صداقت کے دائرے کار میں رہ کر اپنا دفاع کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے آئیے ان اشار کو ملاحظہ فرماتے ہیں حق بات ہے دشوار دروغاج ہے آسان بکتے ہوئے انسان کا خاموش ہے اعلان بکتے ہوئے انسان کا خاموش ہے اعلان ہم دیکھے تو لالا و بلخا کے بسر ہوں حق بات ہے دشوار دروغاج ہے آسان بکتے ہوئے انسان کا خاموش ہے اعلان ہم چاہے تو اللو کو ہما شکل دکھا دیں ہم چاہے تو کر دیتے ہیں ذرے کو فلک شان لا ریب شہن شاہ دروغاج ہمی ہے کرتا ہے سلا آج کے شرمندہ ہے شیطان حق بات ہے دشوار دروغاج ہے آسان بکتے ہوئے انسان کا خاموش ہے اعلان خائن کو تو دے دیتے گا غم رتبہ آلا خائن نہیں خازن تو وہ رہتا گا پریشان معلوم ہے تاریخ تو لانت ہی کرے گی پر آج تو قدموں میں گا مارے گا پریشان حق بات ہے دشوار دروغاج ہے آسان بکتے ہوئے انسان کا خاموش ہے اعلان حق بات ہے دشوار دروغاج ہے آسان بکتے ہوئے انسان کا خاموش ہے اعلان حق بات ہے دشوار دروغاج ہے آسان بکتے ہوئے انسان کا خاموش ہے اعلان مسائزہ اعلان